اب اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے سیکنڈ پرنس کے منشن سے ابھی کچھ دن بیچ چکے رہتے ہیں پچھلے والے اپیسوڈ سے یہاں پر جو سیکنڈ پرنس رہتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ملیٹری میں کچھ چینجز آ چکے ہیں ابھی حال فلال میں اور اس کے علاوہ تمہیں کیا لگتا ہے پرنس کو سپورٹ کرنے کے لئے کون کون ہے آپ کو یاد ہے دو پرنس ہے ایک پہلا ہے اور یہ سیکنڈ پرنس ہے اور پھر جو پیچھے جنڈرل ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سر باقی سب چیز کا تو نہیں پتا لگن ایک پاگل سا آدمی ہے جس نے پائرٹ کے ایکسٹرمنیشن والے ٹاسک کو لے لیا ہے اور اس کا نام لنگ شیاؤٹ یان ہے اور وہ بہت ہی پاگل ٹائپ کا انسان ہے کچھ بھی کر سکتا ہے پرنس کہتا ہے لنگ شیاؤٹ یان یہ نام کہیں سونا سونا سے لگ رہا ہے آگے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ویسے بھی میں نے سونا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی جگہ کا موڈرر ہے اور اس نے بہت سارے ایک آنٹ کیے ہیں لیکن وہ بہت ہی زیادہ ایروگینٹ ہے اور مجھے کوئی ایروگینٹ بندہ نہیں چاہیے مجھے چاہیے ایک دم پالتو ڈوگی جیسا کوئی بندہ ہے سین چینج ہوتا ہے اس طرف ہمیں شایو کو دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہی ہوتے ہیں تم جنتا مت کرو میں اس چیز کا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھوں گے اور جب تک تم آؤ گے تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا ہی سے یہاں پر ایڈلر کہہ رہے ہوتے ہیں کیا یہ وہی ٹوکن نہیں ہے جو شایو کے گرانپا نے تمہیں دیا تھا اور جب تم پہلی بار ہمارے گھر میں آئے تھے تب تم نے یہی ٹوکن دکھایا تھا آگر تم اس چیز کو اتنا زیادہ سیریسلی کیوں لے رہے ہو یعنی کہتا ہے اگر میری ماسٹر کی بات مانی جائے تو وہ بس ایک ایسی لوتی چیز ہے جو میرے پیرنٹس نے میرے لئے چھوڑ کر رکھا ہوا ہے اور مجھے اس کے بعد کچھ بھی یاد نہیں ہو سکتا ہے کہ اس لاکٹ کی وجہ سے میں اپنے پیرنٹس کے بارے میں کچھ اور ثبوت جھٹا پاؤں شایو سنتی ہے پہلی بار کیا کہ یہ تمہارے پیرنٹس کی ایک آخری نشانی ہے تب شایو کہہ رہی ہوتی کہ نہیں میں اسے نہیں رکھ سکتی ہوں تم اسے واپس لے لو کیونکہ یہ چیز تمہارے لئے بہت زیادہ قیمتی ہے اور میں اس لاکٹ کو اب اپنے پاس نہیں رکھ سکتی ہوں یعنی اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آرے نہیں نہیں اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں رکھنا ہے تو تمہیں اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہو مجھے زیادہ چنتہ نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ کہہ رہی ہوتی ہے بے کوف کہیں کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے یہ لو اس لاکٹ کو تمہیں اپنے پاس ہی رکھ لو اتنی بڑی ریسپونسیبیلٹی میں اسے افورڈ نہیں کر سکتی ہوں رکھنا اور دوسری طرف ہمیں انہیں دکھایا جاتا ہے یہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میرا پیٹ بہت بہت بھر گیا کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا سیس کہہ رہی ہوتی ہے کہ اکھر تم نے کیا کھا لیا اتنا زیادہ اس طرف ہمیں اس بندے کو دکھایا جاتا ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلیے مزے کرتے ہیں اور یہاں بڑا یہ تو آیا ہوتا ہے لڑکی ڈھوننے کے لئے اور آپ کو پتا ہے لڑکی ڈھوننے کے لئے کہاں پہ جائے گا لیکن جو ڈھوننے کے لئے کہاں پہ جائے گا لیکن جو ڈھون رہتے ہیں وہ چندہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سب کو اگر اس کے بارے ہم پتا چل گیا تو اور ویسے بھی آپ کو کیا چاہیے آپ کے پاس اسے دینے کے لئے کیا ہی ہوگا گولڈ کوئن سے لیکن وہ تو بہت زیادہ مہنگے ہو جائیں گے اور پھر وہ چکنی چکنی باتوں سے انہیں اپنی طرف ہسار لیتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ چل یہ چلتے ہیں ویسے بھی ایک گھنٹے کا زیادہ کتنا ہوگا یا پھر ایک دن کا تین سو کاؤپر کوئن سیتے ہوں گے ہم لوگ یہاں پر ایکچینج کر لیں گے ایکسپینسیب زیادہ تھوڑے نہ ہے اور اب ان ایڈڈر کو جا کے پتا چلتا ہے کہ یہ انہیں کہاں پر لے کے آ گیا ہے یہ انہیں بہت ہی پیاری سی جگہ پر لے کے آیا ہوتا ہے جہاں پر جانا بہت لوگ کا سپنا رہتا ہے دوسری طرف ہمیں لیٹل ڈیویل کو دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بریکس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ بورنگ ہیں کوئی بھی میرا اپوننٹ بننے کے لائق نہیں ہے بس اسے چھوڑ کر کیا نام ہے اس بندے کا لنگ لنگ نام ہے اس کا اور ویسے بھی ایک اور بات تو میں بولنا ہی بھول کی آج کل میرا کونفو کا پریکٹس بھی بہترین چل رہا ہے کچھ وقت سے اور میں ایسیشن ریالم کے انیشیل سٹیج پر پہنچ چکی ہوں اور تھوڑے دنوں کے اور پریکٹس کے بعد میں میڈ سٹیج میں پہنچ جاؤں گی تب تک پیچھے سے ہمیں سس کو دکھایا جاتا ہے جو چل لاری ہوتی ہے کہ یہ تم چھوڑ کہیں گے رب جاؤ میرا والٹ مجھے واپس دو ورنہ میں تمہیں اچھی طریقے سے سبق سکھاؤں گی پیچھے موڑ کے دیکھتی ہے اور کیا والٹ چور لگتا ہے میں اب ہیرو بن سکتی ہوں پھر یہ آنکھیں بند کر کے ہیرو والا ڈیلوگ مار رہی ہوتی ہے کہ چپ چپ اس اس کا پر سوپس لوٹ آتا لیکن وہ چور کہتا ہے لڑی ہٹ جاؤ بزنس میں انٹرفیر مت کرو اور پھر وہ بھاگ جاتا ہے تو ادھر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ رکو ابھی میں سبق سکھاتا ہوں اور اس طرف یہ سس کہہ رہی ہوتی ہے کہ مس کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے گا چلیے ہم لوگ ایک شورٹ کٹ سے چلتے ہیں پھر دونوں کی ٹیم مل چکے ہوتے ہیں اور دونوں کا ٹیم مل گیا ہوتا ہے تو بندگا تو خیر ایسے بھی نہیں ہے اور یہ چور بہت دور آ چکا ہوتا ہے سوچ رہا تھا چلو فائنیلی گل سے پیچھا تو شوٹا اور لیکن وہ دیکھتا ہے کیا رہے یہ دونوں شیطان آخر یہاں پر کیا کر رہی ہے لیکن دونوں تو بچیا ہے آخر کیا ہی بگاڑ لے گی لیکن چور بھی اکیلا رہتا ہے تو تھوڑا ڈر رہا ہوتا ہے تب تک یہاں پہ جو لیٹل ڈیویل رہتی ہے وہ اپنی پاور کا استعمال کرتی ہے اور ایک بڑا سجال پھکتی ہے اور جو ہماری سس رہتی ہے آپ دیکھ سکتے کتنا خطرناک ہتھیار سے اس کا سر پہ ہی دے دیتی ہے اور سانتی سانتی یہ بھی بہت خوش میں رہتی یہ کہہ رہی ہوتی ہے سسٹر آپ بہت ہی زیادہ وائلنٹ ہے سچ مچ اور بہت ہی زیادہ پورفل بھی ہے اور ادھر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ویسے اس طریقے کا پرسن کو بہت بری طریقے سے مارنا چاہیے لیکن جان سے نہیں مارنا چاہیے ویسے لیٹل سس تم بھی کمال کی ہو اور تمہارا یہ خطرناک ویپن یہ بھی بہت کمال کا ہے تم بھی بہت طاقتور لگتی ہو سس کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ مجھے بہت زیادہ پسند ہے پھر دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے اور سس کہہ رہی ہوتی ہے کہ چلیے سب سے پہلے ہم اس وائلٹ کو اس کے مالک کو دے دیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آرام سے جوس پینے چلیں گے اور یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیوں نہیں جوس پینا تو مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے پھر دونوں ایک دم پک کے والے اب دوست بن چکے ہوتے ہیں اب تو جو بھی آئے گا مارا جائے گا تب ہمیں ان دونوں چھوڑوں کو دکھایا جاتا ہے اس سے پہلے بھی اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ دونوں کہہ رہے ہوتے واہ اب ایک نہیں اب دو دو لولیز آ چکی ہے صحیح میں اگر باس کو ہم یہ گفٹ جا کر دے دے دونوں تب تو باس بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور باس کا ٹیسٹ بھی تو خطرناک والا ہے اور یہ دونوں بھی دیکھنے میں خطرناک لگ رہی ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جوس پینے کے لئے آ چکی رہتی ہے اور یہ نارمل سا آرنج جوس ہی وہ سب رہتا ہے تو یہ سٹراؤ سے پی رہی ہوتی ہے اور وہ جو ڈیویل رہتی ہے وہ تو ایسی ہی موہ سے پی رہی ہوتی ہے تفسیص پوچھ رہی ہوتی ہے کہ آپ بیمبو سٹراؤ کا استعمال کیوں نہیں کر رہی ہے اسے چوسنے کے لئے وہ بتاتی ہے کہ نہ مجھے ایسے ہی پینا بہت زیادہ پسند ہے اور بیمبو سٹراؤ سے پینے میں کیا ہی مزہ آئے گا ویسے بھی میں ایک ایسی وومن ہوں جسے ریفریش رہنا بہت زیادہ پسند ہے تو وہ بیمبو سٹراؤ سے دھیرے دھیرے کر کر چوسنا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے ایک ہی بار میں سارا لے ریتی ہوں تب تک وہ دونوں چور پی وہاں پہ آ چکے رہتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں لیٹل سسٹرز ہمیں اس سے بھی اچھی دکان کا پتہ ہے جہاں پر بہت اچھا ملتا ہے جوس کیا آپ لوگ ہمارے ساتھ وہاں اس شاپ پر چلنا چاہیں گی تینس اس کہتی ہے نہیں ہم لوگ نہیں چاہنا چاہتے ہیں کیونکہ تم دونوں کے چہرے بلکل بھی اچھے نہیں دیکھ رہے ہیں تم اچھے انسان تو بلکل بھی نہیں لگ رہے ہوتا بھی اسے تراغ گصہ آ جاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے ہم لوگ اچھے انسان نہیں ہیں تب تک ڈیویل آگے بڑھتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے نہیں نہیں گصہ مت کریے میری چھوٹی بہن کو ماف کر دیجئے کیونکہ وہ ابھی چھوٹی ہے اور اگنورین بھی ہے چلی 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 بتائیے آپ کونسی شاپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں چلتے ہیں پھر دونوں چور آگے آگے جانے لگتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلی ہمارے پیچھے پیچھے ہم آپ کو وہ بڑھنی اچھی شاپ دکھاتے ہیں اور پھر دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انیکسپیکٹیڈلی یہ دونوں لولیز ہمارے جال میں فس گئے بس ہم نے کچھ باتیں بولی اور وہ دونوں فس گئے پیچھلی بار تو وہ لڈڈ کی بہت ہی ایروگنٹ تھی اور ہماری باتوں میں نہیں آئی تھی لیکن اس بار لگتا ہے کہ ہم نے ایک ہی تیر سے دو نشانے کر لیا ہیں اور ادھر یہ لوگ بھی اپنا سوچ رہی ہوتے ہیں کہ یہ دونوں بے کوف چلو ان کے ساتھ تو میں اسینشن ریئلم کے میڈل سٹیج میں ہوں ابھی پہ تب تک گل فرنڈ اس کیا جاتی ہے اور وہی اس کا پسینہ پہنچ رہی ہوتی کہہ رہی ہوتی کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور سانسی دونوں کے بیچ میں بہت ہی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی باتیں چل رہی ہوتی ہے تو جو بلو رہتا ہے کہتا ہے کہ چلو شادی کر لیتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ بھلی ہم لوگ نے ابھی تک شادی نہیں کیا لیکن پھر بھی میں تم سے بچھڑنے والی نہیں ہوں تو وہ کہتا ہے کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو وہ کہتا ہے کہ نہیں پسند تو کرتی ہو تو چلو ہم لوگ شادی کر لیا جائے گا اور ہمارے گوا رہیں گے لینگشی آوٹیاں اور میش شائیو بلو کا بہت زیادہ اچھا ہے سیریز میں سبح پریکٹیس کرو پریکٹیس کے بعد گل فرنڈ آتی ہے پھر بات ہوتا ہے پھر گلے لگتا ہے اور پھر آگے کا کہانی ہم لوگ کو نہیں دکھایا جاتا ہے اور اس طرف ہمیں شائیو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ابھی گھومنے کے لئے آئی ہوتی ہے اور سائٹ سے ایک بڑھیا بھی گزرتی ہے تو وہ بڑھیا اسے گھور کر دیکھتی ہے اور یہاں پر شائیو اپنے ایک پینڈنٹ کو بیچنے کے لئے آئی ہوتی پوچھتی اس کا کتنا ملے گا وہ بتاتا ہے کہ تین گولڈ کوئنس ملیں گے اس کے لئے تب تک یہاں پر ایک سولجر کو دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے اے تم لوگ کو دکھائی نہیں دیتا سکنڈ پرنس یہاں پہ آ رہے ہیں اے بڑھیا یہاں سے ہٹ جاؤ کیا تمہیں دیکھتا نہیں ہے سکنڈ پرنس کے گھوڑے کے نیچے مرنا چاہتی ہو کیا تم شائیو آ جاتی ہے گرینی کو سامان لکھلے اور کہہ رہی ہوتی ہے آپ ٹھیک تو ہیں نا گرینی کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا میں بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہوں اس لئے مجھے اب آنکھوں سے بھی اتنا کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے اور کانوں سے بھی کم سنائی دیتا ہے شائیو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا نام شائیو ہے تو میں آپ کو کیا بلاؤں بیسے آپ رہتی کہاں پر ہے چلیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتی ہوں اور پھر وہ کہہ رہی ہوتی ہے گرینی ماں کہ تم بہت زیادہ پیاری بچی ہو میں دیکھو اس طرف رہتی ہوں پھر شائیو جاتی ہوں انہیں چھوڑ نکلے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ دوپیر کے بارہ بجے یا پھر دو بجے دو بجے کے بعد تو تم لوگ فری ہی رہتے ہو کیونکہ دو بجے تک تو اسکول بھی اب ختم ہو جاتا ہوگا کمنٹ کر کے بتا دینا ٹھیک ہے تو ویڈیو اسی ہی صاحب سے آنے والی ہے پھر ملتے ہیں آپ سب اسے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تکیلے بائے بائے